انڈینیوز کے ڈیسٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجیب شرمال لگاتار پچھلے کئی دنوں سے کئی ساری باتیں سرکار پولیسی کے تحت سامنے کر رہی ہے پولیسی کا مطلب وہ نیتیاں جو آگے چل کر دیش میں امپلیمنٹ ہوں گی دیش پر ایک بڑا اثر چھوڑیں گی اور اس میں ایک بڑی چیز پردان منتری نریندر موڈی نے کہی ہے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایک دیش ایک چناؤ زاہر سی بات ہے ہمارے دیش میں جو الگ الگ چناؤ ہوتے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے ہمارے دیش میں سال بھر چناؤ ہی ہوتے رہتے ہیں جیسے ابھی بھی پانچ راجیوں کے چناؤ میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اگلے سال لوگ سبہ چناؤ ہے اس کے بعد ہریانہ کے ویدان سبہ چناؤ آ جائیں گے ایسے ہی ویدان سبہ چناؤ آتے رہیں گے یہ دیش چناؤ میں ہول جا رہے گا لسے کیا ہوتا ہے خرچہ بہت بڑھتا ہے سرکاری کرمچاری ایک بڑا وقت چناؤ کے کام کے اپنی ذمہ داری نبھانے میں لگا دیتے ہیں تو وہ جنتہ سے جڑے ہوئے کاموں کو پھر اتنی بہتری سے نہیں کر پاتے کیونکہ ایک بڑا حصہ ان کو یا تو چناؤ میں لگنا پڑتا ہے چناؤ سے جڑے کاموں میں لگنا پڑتا ہے اس کو لے کر سرکار لگا تر ایک دیش ایک چناؤ کی بات کر رہی تھی پورو راشپتی رامنات کووند کی ادیکشتہ میں ایک سمیتی بھی بنا دی گئی جو سمیتی یہ تیہ کر رہی ہے کہ ایک دیش ایک چناؤ اگر ہونے چاہیے تو کس طریقے سے کب سے ہونے چاہیے وہ کتنا اس پر اس کے الگ الگ فیکٹر کیا ہوں گے جن پر کام کی جانے کی ضرورت ہے اب چناؤ آئیوک کی طرف سے ایک جانکاری سامنے آئی ہے اور وہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ اگر ایک دیش ایک چناؤ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو چناؤ آئیوک کی طرف سے چناؤ آئیوک کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو چناؤ آئیوک کو دیش میں تیس لاکھ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی ایک ساتھ ضرورت پڑے گی ایک ساتھ تیس لاکھ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی ضرورت پڑے گی یہ کوئی چھوٹا آکڑا نہیں ہے لیکن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے تین حصے ہو جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایک ووٹنگ مشین ہے ایک دوسرا اس کا حصہ ہے جس میں آپ بقاعدہ دباتے ہیں بٹن اور تیسرا وی وی پیٹ جس کے ذریعے پرچی کی بات ہوتی ہے تو یہ تین حصے ہوتے ہیں ان کی بھی الگ الگ قوانٹیٹی تینوں کی چاہیے اور یہ ایک بڑا خرچہ ہے ایک بڑا اس میں ایک قواعد لگنے کی بات ہے اور ساتھ ہی ڈیڑھ سال کی الیکٹرونک مشین کو شاید ضرورت پڑے گی اس ایک دیش اور ایک چناؤ کو کرانے کے لیے یعنی ڈیڑھ سال میں نہیں ہوگا کہنے کا مطلب ڈیڑھ سال کی تیاری کی ضرورت پڑے گی تب ایک دیش ایک چناؤ زمین پر اتر پائے گا ایک دیش ایک چناؤ نسان دے میرا جو ماننا ہے جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں ایک اچھی پہلے ایک اچھی کوشش ہے کیونکہ اس سے دیش کا بہت زیادہ پیسہ بچے گا بہت زیادہ ورکنگ آرس بچیں گے بہت زیادہ فورسز کو ادھر ادھر موبیلائز نہیں کرنا پڑے گا بھیجنا نہیں پڑے گا تو وہ اپنا کام کر پائیں گی جس کام کے لیے وہ بنی ہوئی ہیں پولیس اپنا کام کر پائے گی ان سمویدھانک دائتو کو نبھانے میں کم سے کم سمیہ لگے گا لیکن یہ سب ہوگا کیسے کب تک ہوگا اسی کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے پورو راشپتی رامنات کوویند کی ادھرکشتہ میں آپ کا کیا کہنا ہے اس جانکاری کو لکھر کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائی گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکر